ہوا ہے کنناٹک میں بچی جسو پاکستان سلوگنز لگائی اور اس پہ آج جسو سیڈیشن چارجز لگے وہ بچی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بات پوری رکھ رہی تھی مگر اسود دین ابھیسی نے ان کے آرگنائزرز کو بول کے ان کو رکا لیا آئے دیکھئے کل میں بھی جو ویڈیو دیکھا ہوں یہ بڑے شرمناک واقعہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر کل مخالف سی اے انر سی ان پی آر کے جلسے میں ایسے نعرے لگنا کسی آپ کے دشمن ملک کے بارے میں اس کو زندہ بات کہنا یہ بڑا ہی آہ نندہ جنک گفتگو ہے یہ اور it should be condemned by آہ all آہ یعنی ہر کوئی اس کو condemn کر رہا ہے کل سے اب اس میں یہ ہے کہ آیا وہ لڑکی سٹیج پہ کیسا آئی کیا کوئی اس کے پیچھے سازش تھی کیا کوئی بی جے پی والے یہ جو مخالف سی اے گفتگو چل رہی اس کو آہ بدنام کرنے کے لیے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ لڑائی کو سکا کر بھیجے کیا کچھ لوگ چیپ پبلک سٹی کے لیے سستی شہرت کے لیے دانستہ طور پر ایک پاگل لڑکی کو اس کے پر لے کر آئے تو اس کے پر جو ہے پوری تیخی خاتھ ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی آنا چاہیے تو اب وہ لڑکی کا کل جو ہے اس کے نیوزس آ رہے ہیں کہ انہوں اس نے یہ پہلی مرتبہ نہیں کی اس سے پہلے بھی اپنے شوشل میڈیا کے دوارہ ایسا حرکت کر رہی ہے تو اس کی تیخی خاتھ ہونی چاہیے جب تک تیخی خاتھ نہیں ہوتی ہم اس کے اوپر کچھ زیادہ بول نہیں سکتے ہم جی بہت لوگ کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے وہ لڑکی کو رکھا ہے بیریسٹر صدود نویسی نے اسی طرح وہ وارس پتھان کو بھی رکانا تھا جب وہ کنٹروورشل بیان دیئے تھے دیکھئے آپ جو ہے دو الگ الگ ایشیو سے یہ ایک یہ ہے کہ وارس پتھان نے گلورگے میں جو تخریر کیا ہے کہ وارس پتھان بیچارے آج کل بیروزگار ہو گئے ہیں یعنی الیکشن ہارے تقریباً پچاس ہزار سے زائد ہارے اور وارس پتھان کے بی جے پی آر ایس ایس اور جو پرو گودی میڈیا ہے ان سے بہترین اچھے تعلقات ہیں میرے پاس جو ہے وارس پتھان کے گھر کی ایک تخریب آہ ویڈیو ہے جس میں فڈناویس جب چیف منسٹر تھے انہوں امیل لے تھے وہ تخریب میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے عورتوں کو لاکر بی جے پی کے لیڈروں کے سامنے پیش کیے ہیں انہوں یہ سابقہ میں ان کا ریکارڈ رہا ہے تو اب آیا کہ وارس پتھان نے جس کے بی جے پی آر ایس ایس اور جو گودی میڈیا سے بہترین تعلقات ہے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں دیا کیا سازش ہے اس کے پیچھے اب آپ دیکھئے آج جو بی جے پی پاور میں آئی ہے پورے ہندوستان میں اور بی جے پی کے جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ بابری مسجد کا ججمنٹ ہو یا آپ کے آپ اگر ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو یا آپ یہ جو سی ڈبل اے ہے یعنی مسلمانوں کے خلاف میں جو بھی ایکشن لیے جا رہا ہے دوہزار چودہ سے تو اس میں جو ہے بی جے پی اختیار میں آنے کا بھی ایک راز ہے اگر اکبر الدین اویسی وہ نظام بعد میں جو ہیٹ سپیچ نہیں کرتے تو بی جے پی کے اوٹ کا فائدہ نہیں ہوتا ہندو اوٹ ایک نہیں ہوتے ان کے تو کہنا کہیں جو ہے دونوں بھائی اور ان کی جماعت جو ہے بی جے پی کے کیٹلسٹ بنے ہوئے ہیں لوگ جہاں پر بھی بی جے پی ذرا کمزور ہو رہی ہے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو اب آپ حالیہ جو انتخابات ہوا تھا آپ کے ڈلی کے انتخابات میں بات کر رہا ہوں ڈلی کے انتخابات میں منجلی سے اتحاد المسلمین حصہ نہیں لیے وہاں پر ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے لیکن ہر بی جے پی کے لیڈر کا یعنی جو بھی بیانہ دیے جا رہے ہیں چاہے وہ شاہین باق کے تعلق سے ہونے دیجئے چاہے وہ عام ادوی پارٹی کے خلاف میں ہونے دیجئے چاہے کیجلی وال کو پاکستان کا ایجنٹ بولنے دیجئے چاہے گولی مارو سالوں کا جو بیان ہے وہ جو بھی بیانات بی جے پی والے دیے جا رہے ہیں تھے اس بیان کو کانٹروورسی بنانے کے لیے ہندو آٹ کو ایک کرنے کے لیے اور آپ کے کس کو میڈیا پر لائے جا رہا تھا اسدودین اویسی کو میڈیا پر لائے جا اسدودین اویسی جو ہے دلی گیم کے میمبر نہیں ہے لیکن پھر بھی اسدودین اویسی کو جتنے آپ ٹائمز نو چینل بولیے جو بھی چینل ہے جو گودی میڈیا بنا ہوا ہے آج کل یہ پورے لوگ کس کو لا رہے تھے اسدودین اویسی کو لا کے اس کو الیکشن کو ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن یہ فیل ہو گیا دلی کی جنتہ جان لی اور کام کی بنیاد پر اوڑ دی جو چاہ رہے تھے اس میں کامیاب نہیں ہوئے یعنی امید شاہ میڈیا اسدودین اویسی یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عام عدمی پارٹی کو یہ نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے نہیں ہوا آپ پوائنٹ نوٹ کریے کہ دلی الیکشن میں ان کا ایک امیدوار نہیں ہے لیکن ان کو وہاں پر میڈیا میں برابر لا رہے تھے وہاں پر جس طریقے سے گوشہ محل میں راجہ سنگھ جو ہے انتخابات لڑا تھا وہاں پر ٹی آر ایس کے جیتنے کے پورے امید امید تھی ام آئی ام کا گوشہ محل میں کینڈیٹ نہیں ہے وہاں پر لیکن اسدودین اویسی جا کے گوشہ محل میں جلسہ کیے تخریر کیے ارے آپ کا امیدوار جہاں سے نہیں لڑا آپ جا کے وہاں پر جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ دیکھئے آج عوام ہر اچیز جانری شوشل میڈیا جو ہے سب کو ننگا کر کے رکھ دے رہا جو جو سازشہ کر رہے ان کے سازشوں کو باہر آ جا رہا تو اب جو ہے کہ شروع دن سے جب سے یہ سی ڈبل اے کا ایجیٹیشن ہوا اینار سی کا تو پہلے یہ گوڈی میڈیا یہ کیا کہ اس کو ہندو مسلم کرنے کی کوشش کیے بعد میں ہندوستان پاکستان کرنے کی کوشش کیے پھر بعد میں اسدودین اویسی کے کانٹروورشل اسٹیٹمنٹس بتانے کی کوشش کیے وہ اسدودین اویسی جو خود ان کے حلقے میں خواتین کو احتجاج کا پرمیشن نہیں دلا رہی پولیس کو دبا کے پرمیشن ان کو احتجاج کے کینسل کر رہی وہ اسدودین اویسی جا کے گلبرگے میں بول رہا ہے لاشاں نکل جائیں گے اگر احتجاج نہیں کرے تو خواتین میری ماں اور بہنوں آپ کو روٹ پہ آنا چاہیے میں کئی دن سے چیلنج کر رہا ہوں اسدودین اویسی کو آپ کے حلقے میں سات ملے ہے آپ کے پاس چالیس کارپوریٹر ہیں یہاں پر ہر سات حلقوں میں سے ایک ایک حلقے میں آپ جو ہے یہاں پر شاہن باغ بناو نا بھائی کیوں نہیں بناتے آپ یہاں نہیں کر رہے ہیں لیکن جہاں پر پورا منت ہے اب کچھ بھولے بھالے مسلمان ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں یہ میڈیا میں دیکھ کے اسدودین اویسی کو بلا رہے ہیں وہاں پر تو گلبرگے میں بھی کانٹروورسی پیدا کر دیئے وہاں پر جا کے وارس پتھان بیان دیئے تو یہ بیانات جو ہے یہ بیانات سے یہ ایجیٹیشن کو کمزور کرنے کی سازش ہے وارس پتھان ایک بیروزگار سیاست دا ہیں انہوں اپنی سیاسی دکان جمکانا چاہ رہی اور کل جو واقعہ ہوا یہ آپ دو واقعات کو مت ملائیے بنگلور کا واقعہ الگ ہے گلبرگے کا واقعہ الگ ہے لیکن سازش ہے اس کے پیچھے چاہے وہ وارس پتھان کا بیان ہونے دیجئے چاہے وہ اس لڑکی کا بیان ہونے دیجئے کہیں نہ کہیں یہ جو بی جے پی یعنی اقتدار میں آنے کے بعد میں پہلی مرتبہ بی جے پی کو جو ہے چیک ہو رہا ہے آج اتجاج کیا یعنی بہت پریشان ہے بی جے پی کے لیڈر آر ایس ایس کے لیڈر کے ہم یہ کیا غلطی کر باتے کئیسا اس کے باہر نکلنا ہے سوچ رہے ہیں اس کو کئی سازشیں ہو رہی ہیں تو میں جو ہے وہ وارس پتھان کے بیان کی بھی نندہ کرتا ہوں میں جو ہے کل وہ لڑکی جو بیان دی اس کی بھی نندہ کرتا ہوں اور مجھے پولیس پر بھروسہ ہے کہ اس کی تحقیقات کرے خالی کیس بک کرنا سیڈیشن چارجز لگا دینا نہیں کونسپرینسی کیا ہے اس کے پیچھے کون کیا ہے یہ کس لیے کروایا گیا ہے یہ وہ تخریر وارس پتھان کس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سلیپ آف ٹنگ نہیں سوچ سمجھ کے وہ تخریر کروا ہی گئی ہے وارس پتھان سے گلورگے میں اب آپ دیکھئے گلورگا جا کے آپ کانگریس کو گالیاں دیں ارے کانگریس مر گئی بغلی خبر میں دفن ہو گئی بیس سال تک پھر پور میں آتی نہیں آتی نہیں معلوم لیکن آپ جا کے وہاں پر کانگریس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آنڈرہ میں گئے اسد الدین ویسی صاحب جو ہے آنڈرہ میں دو مقامات پر گئے ویجا وڑا گئے اور کرنول گئے آپ ہمیشہ بولتے جگن is my friend جگن is my friend میں جیسا بولے ویسا جگن سنتا لیکن وہاں پر جا کے جگن کے خلاف میں مو نہیں کھول رہی تین جیوس آگے صاحب جگن کے تین جیوس آگے ان پی آر ہورا پرسم کرنول آئے تھے جگن صاحب تو کچھ مسلم خائدین جا کے ملنے کی کوشش کرے تو سگیورٹی والے پہلے تو ڈکل کے چلا دیئے یہ بھلا پٹ تھپک کے چلا دیا ہوں نے نہیں نہیں میں دیکھ لے تو میں دیکھ لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ارے کئیسا نہیں ہوتا صاحب کچھ بھی آپ ان پی آر لاغو کر دیے وہاں پر اصد الدین ویسی سے پارٹین پارسل مائمی سے پارٹین پارسل ان تیلنگانہ یہاں پر تیلنگانے میں سی ام صاحب بیان دے رہی کہ میں سی ڈبل اے کے خلاف میں ہوں میں ان پی آر کے خلاف میں ہوں میں اینار سی لاغو نہیں کروں گا لیکن یہاں پر بھی جو ہے پوری تیاری چل رہی اصد الدین ویسی کے ایک بیان نہیں دے رہی ہیں آپ آپ سپورٹ ویڈرا کرو نا آپ ادھے جاچ کرو نکلو روٹ پہ پورے ساتھ ایمیلے سکول آو آپ کے کارپوریٹروں کو لاؤ گھر میں چراغ لگاؤ صاحب بات میں آپ مسجد میں چراغ لگاؤ آپ یہیں چراغ دین لگا رہے ہیں آپ یہاں کے لوگوں کو ہندیرے میں رکھ کے آپ جو ہے ہندیرہ بول تو یاد آیا چھتہ بزار مدینہ ویڈنگ میں راتوں میں لیٹ بن کر رہے ہیں سوا ساتھ سے اور ساڑھے ساتھ ان کو بھی پولیس آکے ڈر آ رہی ہیں پولیس آلے آ کے لائسنس پوچھ رہی ہیں آپ یہاں تو انصاف کرو آپ جا کے جو ہے گلبرگے میں کر رہے ہیں آپ جا کے بنگلور میں کر رہی ہیں وہاں پر نہیں ہے کیا وہاں پر ہے بہتے مسلمانہ کرنے کے لیے